مائنڈ فٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں سے آنکھوں کی کچھ بنیادی ایکسرسائزز کے بارے میں باتیں کروں گا ایسی ایکسرسائزز جنہیں خود میں پچھلے تین چار سال سے نیمی طروب سے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا کی خوبصورتی کو میرے تک پہنچنے کے لیے مجھ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے ایک ماتل جلیہ ہے وہ میری آنکھیں ہیں اس لیے میری آنکھوں کا سوست رہنا بہت ضروری ہے اور آج کے سننے میں جبکہ ہمارا سکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے جبکہ ہم چاہے انچاہے ہم کو موبائل دیکھنا پڑتا ہے موبائل کا سکرین دیکھنا پڑتا ہے لیپ ٹاپ کا سکرین دیکھنا پڑتا ہے ہماری آنکھیں جو ہے بہت جلدی تھک جاتی ہیں ہماری آنکھوں کا سواست بہت جلدی بھگڑنے لگتا ہے تو یہ بہت اگر ہم اس کی آنکھوں کی دیکھ بار نہیں کریں گے نیمی طروب سے اس کی مان سپیشیوں کو مجبوط بنانے والی ایکسرسائز نہیں کریں گے تو جلدی ہمیں اپنی آنکھوں کے سواست سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور اس وجہ سے جیون کا سواد ہمارے لیے خراب ہو سکتا ہے تو کچھ بہت ہی بنیادی ایکسرسائز ہیں اس کے لیے کچھ کرنے کی جروع کی ہے تین سے چار میٹ میں ہی ساری ایکسرسائز ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو آنکھوں کے اوپر اپنی ہاتھیلیاں رکھیں اندکار کو دیکھنے کا اپیاز کرنا ہے ایسے آپ ہاتھیلیاں لگ لیجے ایسے ہاتھیلیاں لگ لیجے اور اندر آنکھیں بند مت کیجے آنکھوں سے آپ اندکار کو دیکھیں اس سے آنکھوں پر بہت سودھی ایفت پڑتا ہے آنکھوں کی مان سپیشیوں کو پھلتا ہے ریلاکس پریل ہوتا ہے تو اس کو آپ دو تین گار کر سکتے ہیں تو اسے روز کیجئے اس کے علاوہ آنکھوں کی جو اندر کی جو پتلیاں ہیں آنکھوں کی جو بولز ہیں اس کی مومنٹ کو لے کے بہت ساری ایکسرائیز ہیں جیسے آپ کو آنکھوں کے بولز کو اوپر نیچے موو کرنا چاہیے اوپر نیچے اوپر نیچے آپ ایسی تو موو کر سکتے ہیں بینا کسی سپورٹ کے اوپر نیچے لیکن آپ اگر چاہیں تو تو انگوٹہ سامنے لکھمیں اور انگوٹے کو اوپر لے کے جائے اور سر کو اپنی جگہ پر ickers سپھ اوپر دیکھیں اور انگوٹے کو نیچے لے کے جائے اور آنکھوں سے نیچے لیکن ایسے اوپر نیچے سر کو نہیں لہی لائنہ سر اپنی جگہ پر رائے گا ہاتھ اوپر جاے گا اور نیتا اوپر جا سکتا ہے اور صرف آپ کا پھلیاں اوپر جائیں گے اور انگوٹے کا ٹیپ دیکھو گیا اور لیچے لاؤ گے تو نیچی بیٹیو دیکھو گے ایسی آپ آنکھوں کو سائیڈ بے رائٹ سائیڈ میں موگ کیجئے آنکھوں کی اپنیوں کو اندھ بولز کو اور لیٹ سائیڈ میں موگ کیجئے رائٹ سائیڈ میں لیٹ سائیڈ میں تو ایسا کرنے کے لیے بھی آپ آنگوٹے کا یوز کر سکتے ہیں آنگوٹے پا سامنے رکھے اس کو رائٹ سائیڈ میں لے کے جائیے تو وہاں پر بینہ سر کو ہلاے وہاں دیکھنا ہے سامنے کے لئے پھر آنگے آپ اسے کو رائٹ سائیڈ میں لے کے جائیے اور آنکھ سے اس کو بینہ سر کو رائٹ سر کو لے Spiritual ایسے دس با را 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 آپ کیجئے ایسے بھی موگ منٹ کرنے اپنے دکھنا ہے گ یا نیچے آپ کو اگر آنکھوں کی پاور سے ہی آپ مومن نہیں کر سکتے آپ کو سپورٹ سے ہی تو آپ اپنے انگوٹے کا یوز کریں گے اور اس کو ڈیاغنر موک کریں گے اور ساتھ میں آنکھوں کو بھی انگوٹے کا ٹپ کو دیکھیں گے لگا تھا اور آنکھوں کو ٹپ جہاں جائے گا وہیں آنکھوں کو فولو کرنا ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں پھر ہمارا آتا ہے آنکھوں کا روٹیشن اندر ہم بولز کا روٹیشن تو انٹی کلوکوائز اور کلوکوائز ٹھیک ہے پندرہ دس سے پندرہ بارس کو یہ دیکھی ہے ایسے آپ نے گیا آپ کو دیکھی ہے بولز کو مومن پورا لیفٹ گیا اوپر گیا رہ گیا نیچے گیا لیفٹ رائٹ لیفٹ اوپر رائٹ نیچے لیفٹ اوپر رائٹ نیچے دس سے بارہ بار اور دو تین بار اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کی فوکس پاور بڑھانے کے لیے ہم یہاں پر سامنے اپنا گھوٹا لگ سکتے ہیں اس کو دیکھئے اور کچھ دیں اس کو دیکھیں اس کے بعد اس کو ہٹا دیجئے اور سامنے آپ جو بھی آپ کو کافی دوری پر کسی پوائن کو دیکھئے کھوگی اوپ کسی پوائن ہے تو آنکھوں کی م возмож obstacle ہوتی ہے جو ہوا انکھوں کو یاد رکھیے کی آنکھوں کا مومنٹ آنکھوں کا سواسط بھی آنکھوں کو کنٹرول کرنے والی آنکھوں کی مومنٹ کو کنٹرول کرنے والی مانسپیشیوں کی ہیلتھ پر نیربر کرتا ہے اور کسی بھی مانسپیشی کی ہیلتھ اتنی ہی ہوتی ہے جیترہ ہم اس کو ایکسرسائز کرواتے ہیں دیکھیں کوئی ربڈ بینڈ ہے آپ دیکھتے ہیں ربڈ بینڈ اگر پڑا رہے گا تو کچھ سمائے کے بعد اس میں کریک پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو کھیچیں گے تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر وہ نیمیت اس کا یوز کر رہے ہیں تو اس کی الاسٹسیلی بھی بنتی ہے ایسے مانسپیشی بھی کیا ہے وہ ایلاسٹک ہے وہ ربڈ بینڈ جیسا ہی ہے اس کو اگر آپ چھٹو 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 جو مانسپیشیاں ہیں ان کا یوز کرتے رہیں گے تو وہ مجبوت بھنے گی لچیلی بھنے رہیں گے اور اتنا ہی آپ کی آنکھوں کو بھی سوچ رکھیں گی اگر آپ نے نیمیت روپ سے یہ ساری ایکسرسائز کر لی اس کے علاوہ ایک اور ایکسرسائز ہے آپ کو ہاتھوں کو پارمز کو آپس میں رگ دیئے اور اس میں گرمی پیدا دیجئے اس گرمی کو ٹرانسفر کر دیجئے آپ پلکوں کے اوپر رکھے ہتھیلیوں کو اوپر رکھے پلکوں کے اوپر اور آنکھوں کو ایبزورب کرنے میں ایسے آپ سی چھٹی روار کر سکتے ہیں اور ایک آنکھوں کو بلنکنگ کرنے ہی بھجر ہوگی ہے تو میں تو اس کو پچاس پچاس بار دو بار بلنک کرتا ہوں لیکن جو جوگ سکھاتے ہیں اس میں پندرہ سے لے کے بیس بار بلنک کر کے ایک دو تیرے چار بانٹھ اٹھ 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 اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ بٹن دبائیں